ارشاد باری طالع ہے اور مچھلی والا جب وہ اپنی قوم سے غزبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں یہاں زنون سے مراد یونس علیہ السلام ہے یعنی مچھلی والے نون سے مراد مچھلی یونس علیہ السلام عراق کی ایک بستی نینوہ میں مبوس کیے گئے تھے انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے جیسے کہ ہر قوم کا شیوہ رہا تو آخر ان سے اکتا کر تنگ آ کر غصے کی حالت میں ان کے حق میں بددعا کی اور عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں چھوڑ کر نکل پڑے جس کی انہیں اجازت نہیں تھی جبکہ منصب رسالت کا تقاضہ کیا تھا کہ ان کے کفر اور سرکشی کے باوجود انہیں میں رہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے جب تک ان کی مدت محلت پوری نہ ہو جائے انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے جیسے کہ نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اسی کشم کشمیں اسی کام میں اسی محنت میں گزار دیے اور پھر اس وقت ان کے حق میں بددعا کی جب ان سے کسی خیر کی توقع نہ رہی اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ اب اس کے بعد تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا اب جب انہیں پتا چل گیا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا تو پھر انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ان کے ختم ہونے کی دعا کر لیں اور انہیں پھر ختم کر دیا گیا یونس علیہ السلام گھبرا گئے اور اپنی بستی کو چھوڑ گئے اور بستی سے رکل کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو ہی وہ کشتی آگے بڑھی سمندر میں تو کشتی ڈگمگانے لگی کیونکہ اوبر لوڈڈ تھی اب ساری کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا تو انہوں نے قرآن اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دے تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے قررے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا لیکن انہوں نے کشتی سے نکلنے سے انکار کر دیا لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی گئی کہ ہو سکتا آپ کسی اور کا نام نکل آئے لیکن پھر آپ ہی کا نام نکلا اور پھر آپ نہیں نکلنا چاہتے تھے کشتی سے پھر تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر آپ ہی کا نام نکلا اللہ سبحانہ وتعالی فرامات ہے فَسَاحَمَا فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ پھر وہ قرآن میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ اس کے بعد کچھ قرآن دازی کی جائے اب تو انہی کی باری تھی قرآن ان کے نام نکلا یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی جو ہی انہوں نے چھلانگ لگائی ایک بہت بڑی مچھلی نے آ کر ان کو نگل لیا آپ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی مسلسل تسبیح کرنے لگے مچھلی ان کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی اور اب یہاں پر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرہ اور پھر اس کے بعد رات کا اندھیرہ تو ایسے میں یونس علیہ السلام نے جس دعا سے مدد لی وہ یہی دعا تھی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتو من الظالمین تو بارحال اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا سن لی انہیں غم سے نجات دی اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا ایسے ساحل پر جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی پرندہ نہ کوئی درخت اور نہ کوئی سایا پھر اللہ کے اذن سے انہیں یعنی قدو کی بیل کا سایا بھی فراہم کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی دیا گیا اور ان کی جب تکلیف دور ہوئی اور وہ چلنے کے قابل ہوئے کیونکہ ظاہر ہے کہ مچھلی کے سٹمک میں ایسٹ ہوتا ہے اور وہ ایسٹ نے ان کی سکن کو اور ان کے پوری ہوش و حواظ ان کی آنکھ ہیں ان کی ہر چیز کو کتنا متاثر کیا ہوگا تو جب ان کے ہوش و حواظ بحال ہوئے اور چلنے کی کچھ طاقت ہوئی تو دوبارہ اسی بستی کی طرف بھیجے گئے اب آپ دیکھئے کہ بستی والے دیکھ کر حیران ہو گئے ہوگے کہ یہ شخص جہاں ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ کیسے واپس آ گیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے تلاش بھی کیا اور وہ کہیں ملے بھی نہ ہو اور پھر آپ دیکھئے کہ کس طرح بستی والوں کو یہ ریالائز ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ تو وہ ایمان لائے بہرحال پھر ایک مدت تک یہ بستی جو ہے ایمان لاکر دنیا میں جیتی رہی دوسری طرف یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے غم سے نجات دی اور اس طرح ان کی نجات کے بعد ان کو اللہ تعالی نے چن لیا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اس بستی کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَا ایمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونس لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَتْتَعَنَا هُمْ الْحِينَ سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ان سے ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر گئے تھے اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آگئی کہ وہ نبی تھے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے تو وہ سب کے سب اپنے بچوں چپائیں مویشیوں سب کو لے کر سہرا کی طرف نکل گئے اور ماں کو بچوں سے الگ کر دیا اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے حضور میں رو رو کر دعائیں کی حتیٰ کہ ان کے اونٹ بلبلانے لگے اور بچے بھی رونے لگے اور گائیوں کے بچے ڈکرانے لگے اور بھیڑ بکڑیاں اور سارے جانور بولنے لگے یعنی ایک سماع ہوگا اس توبہ استغفار کا کہ کس طرح انہوں نے فریادیں کی صاحب دیکھئے ادھر ان کا پیغمبر فریادیں کر رہا ہے اور ادھر ان کی قوم فریادیں کر رہی ہیں اپنے سارے معلوم اتا کے سمیت تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے کس طرح ان کی فریادیں سن لی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دعا مانگنے کبھی ایک سلیکہ ہوتا ہے بے روح دعائیں بس صرف الفاظ کا دورا دینا کبھی چھپ کر کے دل میں دورا لینا کبھی زبان سے لفظ نکالے بغیر صرف مو سے بول دینا یہ کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی آہوزاری ظاہر کرے اللہ سبحانو تعالیٰ کے آگے اپنی بے کراری کو بیان کرے اور اپنی کیفیت اور اپنے غم اور اپنے دکھ کی داستان سنائے اور محنت کرے دعا میں ہم دعا میں محنت نہیں کرتے ہم ایک آت دفعہ بس کر لیتے ہیں کبھی تھوڑا بہت آنسو بھی آگئے تھوڑا بہت رو پڑے اور بات ختم ہو گئی اور پھر کہا ہم نے تو بڑی دعا کر لی ہماری تو سونی نہیں جاتی یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کیسے پڑھا تھا اور ہماری قوم میں کیسے ہی رواج ہے آیت کریمہ پڑھنے کا یعنی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور گٹنیاں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں اور سوا لاکھ پورا کرنا ہوتا ہے اور کوئی صحیح پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کے پروننسیشن بھی نہیں جانتا اور کچھ سے کچھ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ہم نے سوا لاکھ پڑھ کے دے دیا ہے تو ہماری مشکل ضرور آسان ہو جائے حالانکہ بات سوا لاکھ کی نہیں اور قرائن سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یونس علیہ السلام نے سوا لاکھ پورا کیا تھا اور جب وہ اس سے نکلے تھے ہو سکتا انہوں نے چند ہی بار پکارا لیکن پوری تکلیف میں جب کراہتے ہوئے اور روتے ہوئے پکارا تو اللہ سبحانو تعالی نے دعا کو سن دیا تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی دعاوں کے اندر رقت پیدا کریں خوشو پیدا کریں آجزی سے دعا مانگیں رو کے دعا مانگیں جو بھی مشکلات اٹکی ہوئی ہیں جو بھی مسائل ہمارے اردگرد ہم پر چھائے ہوا ہیں جن چیزوں کی طرف سے بھی ہم پریشان ہیں جو بھی غم ہم حزن اور مستقبل کے فکر اور پریشانیاں جو چیزیں بھی ہماری زندگی میں عام ہو رہی ہیں ان سب کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ کو پکاریں اور خوب پکاریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ان کا نام نہیں لیا ان آیات میں بلکہ زن نون کہا مچھلی والا کیونکہ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا وَزَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَادِبًا یعنی غصے میں گئے تھے ناراض ہو کے گئے تھے قوم سے فَزَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ انہوں نے یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قابو نہ پاسکے گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کی پکڑ نہیں ہوگی یعنی انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا قدرہ کا مطلب ہے کسی پر کوئی چیز تنگ کر دینا جس سے رزق کی تنگی کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس پر وہ حق بجانب ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی یعنی ہم نے کچھ نہیں کہیں گے لیکن پکڑ ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا اچھا بعض وقت ہم بھی کچھ اپنی زندگی میں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں یا ایسے ڈسین لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس خوشوہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ تو معمولی سی بات ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کیا پکڑے گا اس پہ نہیں پکڑ ہوتی لیکن کبھی بھی جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور انسان کو حد تلوسہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے اور کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس پہ نہیں پکڑ ہوتی لیکن پکڑ ہو گئی آپ دیکھیں ہم سے بھی جب کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی بات مو سے غلط نکل جائے کوئی ہمارا رویہ کسی کے ساتھ غلط ہو جائے معاملہ کسی کے ساتھ سخت ہو جائے ہم کسی کے ساتھ تلخ ہو جائیں تو اس کے بعد ہمارے دل میں رگرٹ ضرور آتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ چھ گھڑیاں خلم اٹھائے رکھتا ہے اگر اس میں اب گھڑیوں سے مراد کتنی دیوریشن ہے یہ نہیں مجھے معلوم لیکن مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر اس کو دی جاتی ہے کہ کیا ہی اپنی غلطی مانتا ہے اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی ان سے غلطی ہوتی ہے اور ان کے دل میں پنچ ہوتی ہے ان کو شرمندگی ہوتی ہے وہ فوراں استغفار شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا میں نے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمہ سے معاف کر دیتا ہے ایسے بندوں تو یونس علیہ السلام سے بھی جو ہو گئی کمی اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ ایسے ہی ان کا نام کورے میں نہیں نکلا اسی طرح ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ یہ مشکل ایک دفعہ آئی ہے پھر آ گئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ کیوں آ رہی ہے ضرور میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے پھر انسان استغفار شروع کر دیتا ہے اور آیتِ کریمہ کا ورد شروع کر دیتا ہے کہ کوئی مسئیبت اللہ کے ازن کے بغیر نہیں آتی یہ اگر مشکل آئی ہے مسئیبت آئی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کو بچا ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میری غلطی دکھا دے مجھے میرا جو بھی گناہ ہے مجھے اس کی یاد آ جائے مجھے اس کی سمجھ آ جائے میں اس کو چھوڑ دوں تو اس کو معاف کر دے استغفار کی کسرت جو ہوتی ہے وہ انسان کو مشکلات سے نجات دیتی ہے فَنَا دَعْفِ الظُّلُمَات تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا کونسے اندھیرے رات کا اندھیرہ سوندر کا اندھیرہ مجھے پیٹ کا اندھیرہ اور غموں کا اندھیرہ کہ میں کہاں فس گیا ہوں وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دور بند ہوتا ہے تو انسان دور بڑھ جاتا ہے کوئی آ کے کھول دیتا ہے دروازہ توڑ دیتا ہے انسان کچھ نہ کچھ حال نکل آتا ہے گھر کے اندر اگر انسان کہیں ٹرائپ ہو گیا ہے ٹرائپک میں ٹرائپ ہو گیا ہے کہیں اور ٹرائپ ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی آ کے آگے بڑھ کے کوئی مدد کر سکتا ہے لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر ٹرائپ ہو جانا نووے آؤٹ اور آپ کو بتا ہے مچھلی کا پیٹ ہوتا بڑا ہے جیسے ویل مچھلی ہے نا تو اس کا جو ماؤت ہوتا وہ بہت بڑا نہیں ہوتا کریل کھاتی ہے کریل بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے کئی ٹرائپ کھا جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چیز اندر لے جا سکتی ہے اب یہ تو اللہ کے عزت سے اس کا موہ کھل گیا ہوگا اور وہ اندر چلے گئے اور یہ بھی نہیں ہوئے ہم پتا کہ وہ بیل تھی یا کوئی اور کیونکہ سفندر کی اکثر مخلوق تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے یہ تو انسانوں کے اندازیں ہیں تو بہرحال ان کے دل پہ جو غم تھا اور جو تکلیف تھی اس میں انہوں نے پکارا اور سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا لا الہ الا اندہ کہ اس وقت مجھے پکا یقین ہے اور مجھے اس پر پورا اعتماد ہے کہ اس مشکل سے صرف تو نکال سکتا ہے کوئی بھی نہیں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں میرے کام آنے والا کوئی نہیں تو آپ دیکھئے مشکلات کے حل کے لیے سب سے پہلی چیز توحید کا اقرار کرنا چاہئے افسوس یہ کہ ہمارے ہی لوگ توحید کے اقرار کی بجائے مشکلات میں غیر اللہ کو پکارنے لگتے یا علی مدد یا فلا مدد قبروانوں کو پکارنے لگتے کس قدر افسوس کی بات ہے یونس علیہ السلام اپنے رب کو پکارنے ہیں اور کہہ رہے کہ تیرے سبا کوئی لا نہیں لا الہ الا انت اور انسان کی نہ سمجھی دیکھئے کہ وہ مشکل وقت میں غیر اللہ کو پکارے اس کی مشکل کہاں سے آسان ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ انت سبحانکہ تو پاک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر نقص ہر عیب ہر آفت سے منظہ اور پاک قرار دیا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے یا ہم لوگوں کو بلیم کرتے ان کی وجہ سے ہوا ہی ہے فلان نے نظر لگا دیا یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو الزام دینے لگتے ہیں it's not fair میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا اب آپ دیکھئے جس بندے کی ڈریکشن ہی صحیح نہیں اس کے مشکلات کہاں سے حل ہوں گی اگر آپ اپنے قصور کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہر آ رہے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں دوسرے کی ایپ جوئی کر رہے ہیں دوسرے کی شکایتیں کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ عام طور پر روتا کہہ جب انسان کو کوئی پرابلم آتی ہے میاں بیوی مثلا کوئی لڑائی ہے اگر آپ عورت کا کیس سنے تو سارا الزام میاں کو دے گی میاں کا کیس سنے تو سارا الزام بیوی کو دے گا تو ایک دوسرے کو الزام دینے سے مسائل کبھی حال نہیں ہوتے ہمیشہ دنیاوی معاملات میں بھی کوئی برکاوٹ آئے تو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کونسا ڈسین غلط دیا تھا میری غلطی کہاں تھی یونس علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے ان کو سمجھ آ گیا کہ غلطی میں نے کی ہے اور اس کا اطراف انہوں نے کیا یاد رکھئے توبہ میں استغفار میں سب سے پہلے اپنی غلطی کا اطراف کرنا ہوتا ہے اگر آپ بلیم گیم کھیلتے رہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہے ایک دوسرے پر بال پھینکتے رہے تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا مسئلہ کو جاننا مسئلہ کو پہچاننا مسئلہ کا حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اس کی اصل بیماری کو ڈیاغنوز کرنے کی بجائے مسئلہ خرابی پیٹ میں ہے اور وہ ٹریٹ کر رہا ہے لوکلی کسی جگہ کو کہاں سے علاج ہوگا اگر اصل کاؤس پتا چل جائے اور اس کاؤس کو ہٹا دیا جائے مسئلہ آپ دیکھیں الرجی کے کیسز میں کیا ہوتا ہے آپ جتنی چاہیں دوائیاں لگا لیں جب تک آپ اس چیز کو آوائیڈ نہیں کریں گے جس سے آپ الرجک ہیں آپ کی بیماری دور ہو نہیں سکتی اسی طرح اگر انسان کسی مسئلہ میں پھس گیا ہے اور اس کو ڈیاغنوز نہیں کر پا رہا اور کرنا نہیں چاہتا اور خاص طور پر جو چیز اس کے کنٹرول میں ہے اس کو ریمویو نہیں کر رہا تو مسئلہ نہیں ہو سکتا تو اللہ سبحانوز تعالیٰ کے ہاں بھی دعا اور فریاد کا سلیقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسور وار ٹھہرائے جہاں وہ کسور وار ہے اور اگر کسور وار نہیں ہے پکہ یقین ہے سرہ سر آپ پہ ظلم ہوا ہے پھر اللہ کی رحمت کو پکارے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص ورنہ اپنی غلطیاں اور کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پاک باز ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی کسور اس کا نہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے ایک کا دس ویسد اور ایک کا نوے ویسد کسور لیکن کہیں نہ کہیں دس ویسد تو ہوتا ہے نا اس دس ویسد کی غلطی کی معافی مانگ لیں تو اعتراف جو ہے گناہوں کا اعتراف وہ انسان کو دنیا کی مشکلات سے بھی اور آخرت کی مشکلات سے اور گناہوں سے نجات دلاتا ہے اب جو ہی انہوں نے یہ بات کی یعنی تین چیزیں ہیں اس میں ایک توحید کا اقرار ہے ایک اللہ کی تسبیح ہے اور ایک اپنی غلطی کا اقرار ہے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں اور ایک اپنے حق میں نتیجہ کیا ہوا فَسْتَ جَبْنَا لَهُ ہم نے دعا قبول کر لی ایسے طریقے سے اس نے پکارا کہ دعا قبول ہو گئی وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی ایک قرآن کی الفاظ ہے لہٰذا جس کے دل پر کوئی بھی غم ہے کسی بھی چیز کا اولاد کی طرف سے ازواج کی طرف سے یا مال کی طرف سے یا کسی بھی طرح کا کوئی غم ہم فکر پریشانی اس کو انہی کلمات کو لازم کر لینا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اس وقت وہ غم میں گھرے ہوئے تھے یہ صرف ان کے لئے نہیں تھا ہم اسی طرح سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی تو گویا مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے اس بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر انہیں کیا پڑھنا ہے کیا کہنا ہے اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سابقہ مومنین کو اس دعا کی وجہ سے تکلیف سے نجات ہوئی تو اس کا ایک یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف بھی دور کر دے گا اگر وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکالے گا کیوں نہیں نکال سکتا وہ ضرور نکالے گا تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح سبحان اللہ یا سبحانک یہ ہر غم کو دور کرنے کے لئے مجرب نسخے ہیں یہ دو چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا اس دعا کے فضیلت کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لئے ضرور قبول ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ دعا مسائل کا حل ہے بہت لمبے چھوڑے وظیفے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن پڑھیں تو کوالٹی کے ساتھ گرد کے ساتھ تڑپ کے ساتھ تقرار کے ساتھ اسرار کے ساتھ افتقار کے ساتھ اپنی موتاجی ظاہر کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و علم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلے والے کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنت بن السالمین کہ جس کو بھی آزمائش آئے وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی دعا خبول ہو جائے گی آزمائش ختم ہو جائے گی ایک روایت میں آتا ہے ساتھ کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبی میں میرا گزر عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے نگائیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ان سے دو دفعہ سوال کیا کہ کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے انہوں نے کہا نہیں کیوں کیا ہوا میں نے کہا میں ابھی مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تھا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت عثمان کو بلا لیا اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے میں آپ کو کیا رکاوٹ پیش آئی کس چیز نے آپ کو رکا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا ساتھ کہتے ہیں میں نے کہا بلکل ایسا ہی کیا کہتے ہیں حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تو میں نے بھی قسم کھا لی پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا بلا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ہاں ایسا ہوا ہے میں اللہ سے معافی مانتا اور توبہ کرتا ہوں آپ ابھی ابھی میرے پاس سے گزرے تھے دراصل میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور اللہ کی قسم جب بھی مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے میری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے یعنی مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی کہتے ہیں ساتھ نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتداء میں ایک دعا کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک دہاتی آیا اس نے آپ کو مشغول کر لیا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں آپ کے قریب پہنچوں گا آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے تو میں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی پوچھا یہ کون ہے ابو عصاق ہے کہتے ہیں میں نے ارز کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ایک دہاتی نے آپ کو مشغول کر لیا اور آپ نے وہ بتائی نہیں دعا آپ نے فرمایا ہاں وہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی یعنی لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنت من الظالمین کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں کہ یہ صحابہ ہیں یعنی کہنے کے تو یہ حدیث کا آخر حصہ میں سنا کے آگے چلتی لیکن مجھے یہ بات اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہمارے سیکھنے کی کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ یہ کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریب تھے یعنی ان سے پائیس امت میں کون ہو سکتا ہے حضرت عمر ہو حضرت عثمان ہو حضرت علی ہو حضرت اببکر رضی اللہ عنہ ہو لیکن انسان تھے حضرت میں ایسے مشہول ہوتے تھے کہ ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی تھی بعض وقت ایسا کوئی غم ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وقت کے بارے میں فتنوں کی کوئی پیشنگ کوئی کی ہو کیونکہ یہاں بات کا نہیں پتا چلتا کہ کونسی بات ان کو ہر چیز بلا دیتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ بعض وقت انسان کا حافظہ ایسے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہی نہیں نہ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے نہیں بلکہ اس کے بعد قسم بھی کھا لیتا ہے اب دونوں صحابہ نے قسم کھا لیتا ہے بہت میں احساس ہوتا ہے اوہ ہاں اب یاد آیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کو مرالہ ہوا اور اس کے بعد کس قدر شرمندگی ہوئی پچھلے دونوں میرے ساتھ یہی ایک معاملہ ہوا کسی نے مجھے کچھ امانت دی کسی کو دینے کے لیے اور میں جلدی میں تھے وہ جلدی سرکھ کے ڈرار میں بھول گئی اس کے بعد جس کی امانت تھی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بلکل نہیں مجھے تو کچھ پتا نہیں کچھ پتا نہیں دو تین دفعہ انہوں نے پوچھا میں نے ہر دفعہ کہا مجھے کچھ پتا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں پھر جب اس شخص سے پوچھا گیا تو پھر دور جا کے مجھے یاد ہے ہاں وہ میں نکل رہی تھی اور جلدی میں ایسے ہوا تھا بھول جانے کی وجہ سے خاص طور پر اگر میں کلاس کے لئے نکل رہی ہوں اور مجھے کوئی کچھ بات کہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہا ہے یعنی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ کسی ضروری کام یا ضروری سوچ ہو تو بچے آ کے کچھ کہتے ہیں وہ فلاں آیا ہے فلاں کا فون ہے اور آپ ایسے سنیاں سنی کر دیتے ہیں جیسے آپ کو علمی نہ ہو ہم سب انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں ایسی غلطیوں کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ لینی چاہیے اور یہ جو ہم استغفار کرتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کون سا گناہ کیے کوئی گناہ تو ہے یعنی کس بات کے استغفار بے شمار گناہ ہیں ہمارے اور ہم نے اپنا عمال نامہ کوئی نہیں دیکھا اب تک کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ مٹ چکے ہیں کہ نہیں مٹ چکے ہیں اور ہمیں سٹل ابھی اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے تو جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کمیاں کتائیاں ہوتی رہیں گی جانے ان جانے ہم کمزور پیدا کیے گئے چاہے ہم نیکی کے علم کے اخلاق کے کسی بھی مرتبے پر ہوں ہم کمزور ہیں ہم میں کوئی بڑھائی نہیں ہے اور ہم سب غلطیاں کرتے ہیں تو ہونا کیا چاہئے جو ہی یاد آئے غلطی تو غلطی کا اطراف کر لینا چاہئے بندوں سے بھی مانگنے چاہئے اللہ سے بھی مانگنے چاہئے اور پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہئے تو اللہ سبحانہ وتعالی ماف کر دینے والا ہے اور وہی ایک اکیلہ ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے یہ پک کا یقین ہونا چاہئے اور جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اتنا ہی زیادہ محبت کے ساتھ پھر اللہ ہی کو پکاریں گے کہ دروازہ یہی جس کو کٹ کٹانا ہے ہمیں ادھر سے ہی مشکلات حال ہونا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے جتنی توحید خالص ہوگی اتنی دعا معصر ہوگی اور یہ دعا جو ہے اس کو دعا القرب بھی کہا جاتا ہے تکلیف دور کرنے والی دعا ہمارے ہاں اس کو آیتِ کریمہ کہا جاتا ہے ورنہ ہر آیت آیتِ کریمہ ہے کریمہ کا مطلب معزز اور اس کی کوئی گنتی بقرر نہیں ہے لیکن اگر آپ تقرار سے پڑھیں سو دفعہ پڑھ لیں بیس دفعہ پڑھ لیں پچاس دفعہ پڑھ لیں ضرور پڑھ لیں کوئی وہ منع بھی نہیں ہے لیکن ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے سے ہی مشکل کا حال ہونا یہ یقین رکھنا یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس دعا میں پھر دورا دیتی ہوں کیونکہ اصل سبق یہ ہے جو آپ کو سیکھ رہا ہے دعا تو آپ کو سبق کو آتی پہلے سے بھی پتا ہے اور یہ حدیثیں بھی سنوئی ہیں جس چیز کو پلے باننا جس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے وہ کیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے یہ دعا اتنی افیکٹیو ہے تو اس میں چار چیزیں ہیں ایک ہے توحید دوسرے ہے اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا تیسرے اپنے عبودیت کا اقرار کہ میں بندہ ہوں غلطیوں مالا ہوں اور چوتھے اپنی غلطی اور کتاہی کو مان جانا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی جس دعا میں یہ چار چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ وہاں مسائل حال ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھئے کہ انسان کا نفس جانا ایک دم ذرا سی بھی کوئی اس کو چیز ملے کچھ حاصل ہو تو ایک سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے تکبر اور غروب میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو تکبر اور غروب سے نجات دینے کیونکہ کچھ لوگاں خیال ہوتا ہے کہ اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور سیلف ریلائنس ہوں میں سیلف میڈ ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے بارے میں جھوٹی توقعات اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں لیکن افسوس یہ کہ یہاں کے کلچر کی وجہ سے یہ چیزیں اورے بچوں کے اندر اتنی انسٹل ہو گئی ہیں کہ وہ ایک ایروگنس کے لیول تک بعض وقت اخلاق پہنچ جاتا ہے جو انتہائی خطرناک ہے تو بچوں کے تربیت میں یہ ایلیمنٹ یاد رکھیں کہ ان کو کانفیڈنس دیں کہ آپ کر سکتے ہو اللہ نے آپ کو یہ اور یہ اور یہ دیا نیمتوں کو یاد کریں لیکن اس کی ایک لکیر کھینچے اس سے آگے نہیں جائیں کرنے والا اللہ ہے انسان صرف اسباب اختیار کرتا ہے لیکن ساری طاقت لا حول ولا قوت اللہ باللہ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو خالق کی عظمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں اس کا اظہار اور اقرار کرنا اور اس کو پاک قرار دینا اور اس سے ظلم کی نفی کرنا کہ آپ ظالم نے میں ظالم ہوں انہی کنتم من الظالمین اور غلطیاں میری ہیں یہ بہت ضروری ہے جہاں تک غم اور پریشانی کا تعلق ہے زندگی میں تو یاد رکھئے کہ غمگین رہنا ایمان کی علامت نہیں یعنی ہر وقت غمگین نہیں رہنا چاہیے غم ایمان کے مراتب میں سے نہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جان لیں غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے یعنی اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے سالک کہتے ہیں نا جانے والے کو آپ نے سنا وقال اب سالک تو اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے غم اس راستے کی رکاوٹ ہے غم آپ کی حمد طاقت صلاحیت کو کم کرتا ہے آپ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتا ہے آپ نماز شروع کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ دعا مانگنے لگتا ہے آپ کو دل اڑا ہوا ہوتا ہے آپ کو سامنے نہیں آتی آپ کیا بول رہے ہیں تو غم سے ہمیشہ پناہ مانگیں کہ ہم پر غم نہ آئیں وہ کہتا ہے یہ ایمان کے مراتب اور مقامات میں سے نہیں اور نہ ہی اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی منازل میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا صبر کا حکم دیا شکر کا حکم دیا توقل کا دیا لیکن غم کرنے کا حکم نہیں دیا کہ غم کرو غم گین رہو اور نہ یہ غم کی کہیں تعریف فرمائی ہے بلکہ غم سے منع کیا ہے غم مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور ہی رکھے یہی وجہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر کیا کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا یعنی جنتی جنت میں جا کر جس چیز سے خوش ہوں گے وہ کیا کہ جنت میں غم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ سبحانو تعالیٰ بندے کو غم گین ہونے سے منع فرماتا ہے سورة علی مران میں جنگ احد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذُسْعِدُونَ وَلَا تَلْبُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنِ لِكَئِ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَأَثَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَنُ اور وہ وقت یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرح مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ ایسی مسئیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقع ہے یعنی یہ ٹریننگ ہو رہی تھی یعنی ایک کے بعد ایک صدمہ کیوں آیا تاکہ غم زندگی سے نکل نہیں جائے پھر فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِ اتنی تکلیف اٹھا کے سب سے بڑی تکلیف مسلمانوں کے لئے کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دات مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ کو چوٹ لگی تھے اور آپ گر پڑے تھے تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا ستر لوگ شہید ہو چکے تھے گھر گھر میں آفتہ آگئی تھی لیکن اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا غم گین مت رہو غم نہیں کرو غم کا موقع ہے غم کی بات ہے لیکن فہمانی غم نہیں کرنا کیونکہ غم انسان کو کھوکھلا کر جاتا ہے غم انسان کو کمزور کر جاتا ہے تمہیں تو آئندہ ابھی اور مقابلے کرنے ہیں اور اگر تم غم منانے بیٹھ گئے تو حمد جرت سب کچھ چلا جائے گا بزدل ہو جاؤ گے غم ایک مسئیبت نہیں غم مسئیبتوں کی لائن لے کے آتا ہے ایک کے بعد ایک مسئیبت اس کے ساتھ چلی آتی ہے اس لئے غمگین نہیں ہونا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا تھا دریاء میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو ابھی پھر جب تجھے اس کے قتل کا خوف ہو تو اسے دریاء میں ڈال دینا اور کیا کرنا ولا تخافی ولا تحزنی نہ خوف کرنا نہ غم کرنا اللہ اکبر کوئی بھی ماں جس کا بچہ چھوٹا ہو وہ تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی بچے کو دیتے ہوئے خوف اور غم کا شکار ہوتی ہے خوف کیا ہوتا بہت نہیں گرائی نہ دے بچے کو اور غم کیا ہوتا ہے کہ جدائی ہوگی یہ بچے سے پتہ نہیں یہ کیا سے کھا دیں اس کو پتہ نہیں یہ کیسے پیش آئیں اس سے تو ماں اگر اپنا بچہ کسی اور کو دیتی ہے تو غمگین ہوتی کہاں یہ ہے کہ باسکرپ نے ڈال کے دریاء میں ڈال دو اور ساتھ اللہ کا حکم خوف اور غم کرنا ہی نہیں اب بتائیں کیا کریں کیسے دل کو تھامیں یہی اصول سیکھ لیں زندگی کے لیے جہاں کہیں غم پاس آئے کہیں رونا آئے کہیں دکھی ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد کر لیں ہے بھی عورت کے لیے وَلَا تَخَافِهِ وَلَا تَحْزَنِي اپنے آپ کو خود یاد کرائیں وَلَا تَخَافِهِ وَلَا تَحْزَنِي کہتے رہے وَلَا تَخَافِهِ وَلَا تَحْزَنِي نہ خاف کرو نہ غم کرو اللہ ہے نہ اللہ مشکل آسان کر دے گا جس چیز پر بھی تکلیف غم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دن بدلیں گے یہ سارے حالات بدل جائیں گے آپ اگر اپنے ماضی کو دیکھیں کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے جن پر آپ بے حد غم گین ہوئے ابھی کیوں نہیں ہو رہے ہو تو گزر گیا نا اگر اس وقت بھی تھوڑا کنٹرول کر لیتے تو اچھا ہی تھا کیونکہ یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا غم اور خوف کا مجموعہ سٹریس پھر بن جاتا ہے یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا یہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے فیزیکلی بھی کمزور کرتا ہے ایمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتا ہے روحانی اعتبار سے کمزور کرتا ہے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات سنتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو کہا غم نہ کرو بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس آنے والے ہیں واپس ہمارے پاس آئے گا اور آپ اپنا بچہ کسی کو بھی دیتے ہیں تو واپس آپ ہی کے پاس آتا ہے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے اللہ یہ کہ اللہ اپنے پاس بلالے پھر تو ہم سے زیادہ اللہ کا ہے نا انہا لیلہ و انہا لیہ راجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں کیا کیا تھا اِذ ہما فی الغار اِذ یقول لِصاحبِهِ لا تحزن غم نہیں کرنا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا یعنی کس طرح بے آرومتدگار انسان ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں ساری قوم دشمن بنیوی ہو اور پھر بھی غم نہ کریں سارے ساتھ چھوڑ جو الٹا مخالفت کریں جان کے دشمن مٹ پھر بھی غم نہیں کرو غم نہیں کرو رضی اللہ تعبو بکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غمگین ہو رہے تھے ابن قیم کہتے ہیں چار چیزیں جسم کو برباد کر دیتی ہیں پریشانی غم بھوک اور بیداری پریشانی اور غم پختہ عظم کو کمزور کر دیتے ہیں اور دل میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں اور بندے اور اس کے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں جو کام اس کے لئے مفید ہوتے ہیں یعنی آپ پروڈکٹیو نہیں رہتے اور یہ سفر کا راستہ کاٹ دیتے ہیں یعنی جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہوتا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور اس کو پسپائی کی طرف الٹا کر دیتے ہیں یا رکاوٹ بن کر اس کو سفر سے روک دیتے ہیں یعنی وہ اللہ کی طرف جانا ہی بند کر دیتا ہے یعنی ایک شخص اچھا بھلا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے کلاسز جوائن کی بھی ہوتی ہیں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا کسی بات سے غمگین ہو جاتا ہے جانے ہی چھوڑ دیتا بس ڈپریشن کا شکار ہے کہیں جانے کو دل نہیں کرتا آپ اچھا بھلا ہے کام کر رہے تھے آپ بیکار ہو کے بیٹھ گئے کیا یہ نقصان نہیں ہے اور اس غم کی حالت میں انسان کی عقل ایسے ماری جاتی کس کو اپنا نقصان بھی نہیں سمجھاتا کہ یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں اپنے آپ کو کھا رہا ہوں غم کیا ہے خود کو کھانا تو خود کو کھانے سے تو مسئلہ حال نہیں ہوگا مسئلہ تو جہاں ہے وہی ہے وہ تو اللہ نے دور کرنا ہے اس سارے کیفیت کو اس احساس کو اس شدت کو دعاوں میں لگا دیں دعاوں میں کنورٹ کر دیں امام ابن قیم کہتے ہیں یا اس کے علم سے رکاوٹ بن جاتے ہیں علم کے لئے رکاوٹ بن جاتا ہے غم تو یہ چیزیں سفر پر جانے والے کی پشت پر بہت بھاری بوجھ ہیں پریشانی غم بھوک اور بیداری یعنی جو صحیح نین نہیں رہتا رات کی جو صحیح فود نہیں لیتا یعنی اپنی ضرورت کی غزہ نہیں لیتا اور جو غم اور پریشانی کا شکار رہتا ہے وہ شخص کسی کام کا نہیں رہتا بیکار نکمہ اور آپ دیکھیں جب انسان بیکار ہوتا ہے جو کوئی کام کا نہیں ہوتا کسی کی خدمت اور مدد میں نہیں ہوتا وہ تنہا ہو جاتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی کوئی اس کو لک فارورڈ نہیں کرتا کوئی اس سے محبت نہیں کرتا بیکار انسان اپنی قدر گما دیتا ہے وہ کہتا ہے پنجابی کا محورہ ہے چام نہیں کم پیارا چام کا مطلب ہے چمڑا سکن یعنی اگر آپ کی سکن بڑی گلو کر رہی ہے تو وہ کسی کو اچھی نہیں لگے گی آپ جتنا چاہے میک اپ لگا کے خوبصورت بن کے آ جائیں لیکن اگر آپ کام کے بندے ہیں نا کسی کے آپ کام کرتے ہیں آپ پروڈکٹیو ہیں آپ کسی کے مددگار ہیں تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا یہ ایک اصول ایک فطرت کی بات ہے چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو اگر وہ بیکار رہنے کے عادی ہو گیا تو آپ دن رات ان پر غصہ کرتے ہیں کہ تم سست ہو تم بیکار ہو تم کسی کام کے نہیں ہو اور اس کو بیکار کس چیز نے کیا فکر پریشانی غم دکھ تکلیف ان چیزوں نے تو ان کا علاج کرنا ہوگا ابراہیم بن عدم کہتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک غم تمہارے حق میں ہے اور ایک غم تمہارے خلاف ہے پس وہ غم جو تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا ہے سارے غموں کو ایک میں ڈھال لے اور وہ ہے آخرت کا غم کہ وہاں میرا کیا ہوگا کیا میں جنت میں جا سکوں گی یا نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک غم غم تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا اور اس کی خیر و برکات کے بارے میں غم کرنا ہے اور وہ غم جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا اور اس کی زینت کے بارے میں غم کرنا ہے دنیا کے فائدوں کے بارے میں غم کرنا ہے کہ کوئی چیز چلی گئی وہ دنیا کی زینت کیا ہے مثلا اپنی جوانی اپنا حسن یہ ساری چیزیں کیا ہے وقت ساتھ ساتھ ڈھل جاتی ہیں پھر کچھ لوگ اس پر غم لگا بیٹھتے ہیں کہ ہم پہلے سے خوبصورت نہیں رہے پہلے سے سمارٹ نہیں رہے پہلے سے ایکٹیو نہیں رہے اور کچھ لوگ تو ہر وقت رونا ہی روتے رہتے ہیں اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اب میں سوچ نہیں سکتی ایک خاتون کو میں جانتی ہے کہ پچھلے بیس سال سے یہی بات ہر وقت کرتی ہیں جب ملتی ہیں اتنی بزاری ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے کیونکہ جب آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس سے آپ دوسروں کو بزار کرتے ہیں اور اپنی قدر کھوتے ہیں کہ اچھا اب یہ بندہ بکار ہو گیا ہے اب اکام کا نہیں رہا چھوڑو اس کو ہم کیا چاہتے ہیں ہم دردی لینا دوسرے سے یہ کہہ کے کہ میں کبزور ہوں بیمار ہوں ہم سمجھتے ہیں دوسرے ہم دردی کریں ایک دن کریں گے دو دن کریں گے پھر کیا ہوگا ہر وقت تھوڑی کریں گے ہر وقت ہائے ہائے کرتے رہنے سے آپ دوسروں کو بزار کرتے ہیں قوی مومن طاقتور مومن بہتر ہے اچھا ہے خیر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارہ ہے کمزور مومن سے اب آپ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں تو بہادر ہو جائیں خوشیار ہو جائیں غموں کا رونا اتار پھینکیں پھر آپ دیکھئے ابن اقیم کہتے ہیں جب انسان صبح کرے اور شام کرے اور اس کے صرف ایک ہی فکر ہو اور وہ ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جڑنا تو ایسے انسان کی تمام ضرورتوں کو اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے ساری ضرورتیں یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ سے کنیکٹ کریں آپ کے کام اللہ کی ذمہ اور اللہ تعالیٰ اس سے ہر پریشان کرنے والے کام کا زامن ہو جاتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے اس کے زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اس کے آزا کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے لیکن اگر وہ صبح و شام اس حال میں کرے کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو دنیا کی کوئی چیز اس کی پریشانی بنی ہوئی ہے کوئی انسان ہے کوئی کام ہے کوئی چیز ہے تو اللہ اس پر دنیا کے غم پریشانیوں اور تکلیفیں لاد دیتا ہے ایک پریشانی ہے نا ایک اور آجے گی ایک اور آجے گی کٹھی ہو جائیں گی اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اپنی محبت سے ہٹا کر مخلوق کی محبت میں مشغول کر دیتا ہے یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کہ انسان انسانوں کی محبت کا قیدی ہو جاتا ہے ان کی خوشی سے انسان خوش ان کے غم سے انسان غم گین اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں اس کے اپنے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے پھر وہ لوگوں کی باتیں کرتا ہے کتنی بیزاری ہوتی ہے جب لوگوں کی خراب باتیں آپ سے کریں کسی کے عیب کھولیں آپ کے سامنے کسی کے غیبت کریں کسی کے الزام تراشی کریں یا اپنے لڑائی جھگڑوں کو اس طرح ذکر کریں یہ کوئی خوشگوار گفتگو تو نہیں ہوتی تو یہ بھی سزا کی ایک قسم ہوتی کہ ہر وقت انسان اس قسم کی باتیں کرتا رہے اور اس کے آزاب کو اپنی اطاع سے ہٹا کر لوگوں کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے انبیاء کا خاص بس یہ تھا کہ وہ آخرت کو ہر وقت یاد رکھتے تھے اور ہر معاملے کو اسی کو پیش نظر رکھ کے نباتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے یعنی وہ آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں ان کا غم آخرت کے بارے میں ہے سورة الانبیاء میں ہی آتا ہے یقیناً وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لئے آجزی کرتے تھے سفیان سوری کہتے ہیں کہ غم ان کے دلوں میں پھیل کر ان کو پگلانے والا ہوتا ہے یعنی اللہ کے حضور چھکانے کے لئے آخرت کا غم انہیں اللہ کی طرف مائل کرتا ہے کیونکہ مالک یوم الدین بھی تو وہی ہے نا فیصلہ بھی قیامت کے دن اسی کے آت میں ہے دہازہ فکر اس بات کیونے چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں کیسے فیصلہ کرے گا اللہ کرے کے رحمت والا معاملہ فرمائے صحابہ بھی آخرت کا غم ہی لگائے رکھتے تھے عبد الرحمان بن نوف کے پاس کھانا لائے گیا وہ روزے سے تھے انہوں نے کہا مصطب بن عمیر شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر تھے انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں نکل آتے پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں ہی نہ مل جائے اور پھر آپ رو پڑے کھانا بھی چھوڑ گیا حسن بسری کا حال یہ تھا کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ایسا لگتا کہ ابھی کوئی مصیبت آئی یعنی آخرت کی فکر اتنی کرتے تھے نظر کہتے ہیں میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو وہ رونے کے قریب تھے ہمیشہ آئیں بڑھتے رہتے تھے گویا ساری مخلوق کا غم انہی کو ہے حالانکہ ان کو آخرت کی فکر ہوتی تھی سفیان سوری کہتے ہیں لوگوں کا غم ختم ہو چکا ہے آپ نمازیوں میں ایک شخص کو دیکھیں گے اس پر کوئی نہ غم ہے نہ خوف ہے وہ کہتے ہیں پہلے ایک آدمی نماز پڑھتا تھا پھر آپ اس کو دیکھتے کہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نماز اس کو غم میں بڑھکا دیتی یعنی اس کو رونہ آتا نماز میں آخرت کی یاد کی وجہ سے آج اگر ہمیں نماز میں رونہ آتا بھی ہے تو کس وجہ سے آتا ہے ہم سب اپنا جائزہ لیں ہر کوئی اپنا اپنا پچھلے ایک مہینے کے اندر سوچئے میں کتنی بار روئی ہوں اور کیوں روئی ہوں دنیا کے غم میں روئی ہوں یا آخرت کے غم میں روئی ہوں ہم کیوں روتے ہیں اس نے مجھے ہرٹ کر دیا یا یہ مسئلہ آگیا یہ چھوٹے مسئلے ہیں یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے جو جو آگے آپ بڑھیں گے یہ مسئلے پیچھے رہتے جائیں گے لیکن آگے جو آ رہا ہے نا کل جس کو دیکھنا ہے وہ ہے مشکل وقت اس کا غم لگانے پیچھے نہ دیکھیں آگے دیکھیں صحابہ نماز ضائع ہونے پر غم زدہ ہوتے تھے عبادت نہ کر سکنے پر غمگین ہوتے تھے فتنوں میں پڑھنے پر غمگین ہوتے تھے ہر دن زندگی کو کم کر رہا ہے اس بات میں غمگین ہوتے تھے اس بات میں نہیں کہ دنیا چھوٹ جائیں گے تو کیا بنے گا یہ سارے ہمارے مال اسباب اور جو ہم نے اتنی مینہ سے کمائے اس کا کیا ہوگا اس بات کا غم کہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے ہر دن موت سے قریب کر رہا ہے ہر دن قبر سے قریب کر رہا ہے آگے میرا حساب ہونا ہے میں کیا اس کے لئے تیار ہوں کیا میں نے اپنے سارے کام نبٹا لئے تو بات یہ ہے کہ ہرنج و غم زندگی کا حصہ ہے لیکن دنیا کا غم نیچے آ جانا چاہیے اور آخرت کا غم اوپر آ جانا چاہیے یہ ہم نے کرنا ہے اور دنیا کے غموں سے بچنے کے لئے سب سے پہلے توحید کا یقین اللہ کی طرف رغبت تقدیر پر یقین کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ تقدیر کا حصہ ہیں ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے اب ایسا ہونا تھا ہو گیا اب جو نئی زندگی اس میں ایڈجسٹ کیا جائے اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے پھر ہم و غم ملنے پر عجر پر نظر رکھی جائے جب کوئی تکلیف پیش آئے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ تکلیف دکھ پریشانی تو اس پر جو عجر ملتا ہے انسان کو اس کو اپنے سامنے رکھے انسان حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی بیماری یا رنج یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہو تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ایک اور ربات میں آتا ہے یہاں تک کہ جو چوٹ اسے لگتی ہے یا کوئی کانٹا چپتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور ویسے بھی وہ حدیث تو بارہ آپ نے سنی کہ انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند لکھا ہوتا ہے اس کی قسمت میں لیکن اس کے عمل تھوڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ سبر کر کے بلند درجہ تک پہنچ جائے پھر انسان دنیا کے معاملے میں اگر غم ہے تو اپنے سے زیادہ غم بالوں کو دیکھ لیں ان کی پریشانیوں کو دیکھیں انبیاء کے آزمائشوں اور تکلیفوں کے بارے پر پڑھیں جانیں کہ ان پر کیسے کیسے غم آئیں پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپورد کریں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں اور جو کام اللہ نے کرنے کو دی ہے نا ان کی پلاننگ کرے اور وہ کرے اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھے کسرت سے اللہ کا ذکر کرے کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اتمنان ہوتا ہے تصویحات کی کسرت کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرتی ہے تو وہ اس خول کی کسرت کر دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اگر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ بھی پڑھ لیں تو اس کا اپنا فائدہ ہے الگ سے پھر یہ کہ اپنے فرائض اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرے انسان بہت دفعہ انسان کی بیکاری اس کو غمگین کرتی ہے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے فارغ ہے کوئی مقصد نہیں زندگی میں کوئی منزل نہیں کچھ اچیف کرنے کو نہیں دن آتا ہے چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی انسان کو پریشان رکھتی ہیں جب آپ کی گول سیٹنگ ہوگی ہر روز کی صبح صویرے اٹھتے ہی اور ارلی مارننگ کام شروع کر دیں گے تو پریشانیاں بھاگ جائیں گے ان کو آپ کے پاس آنے کا وقت نہیں ملے گا کیونکہ آپ مصروف ہیں آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے پاس اور کام ہے لیکن جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتی ہیں آپ کا دل اڑا رہے ہیں پھر نماز سے مدد حاصل کرنا انبیاء گھبرہت میں نماز کی طرف لپکتے تھے اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی مدد اس سے چھٹ جاتی تو نماز کی پابندی صدقہ کرنا صدقات انسان کے غموں کو دور کرنے کے باعث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دن رات کھلے چھپے اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا عجر ضرور مل جائے گا ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے پھر اسی طرح دین پر استقامت غم اور خوف کو دور کرتی ہے دین کے کاموں میں جمع رہیں انہا اللہین قالو ربنا اللہ ثم استقامو فلا خوفن علیہم بلاہم یا زنون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے پھر حالات سے کمپرومائز کرنا حالات سے راضی رہنا جیسے عبراہیم علیہ السلام حضرت حاجر کو جب چھوڑ گئے مکہ کی وادی میں تو وہ پریشان ہوئی کہ میں اکیلی میرا بچہ اکیلہ ہم یہاں کیا کریں گے نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ تو وہ دوڑتی بھی ذات عبراہیم کے پیچھے آئیں جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان سے پوچھا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ میں یہاں اکیلے چھوڑتے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا کہلیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے اگر اللہ کا حکم ہے نا تو ٹیک کیر کر لے گا ایسے ہی بندہ مومن کہتا ہے اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا تو وہ مجھے ٹیک کیر کر لے گا مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے زبان سے رب کی رضا کے کلمات ہمیشہ ادا کریں کاش اور افسوس ہو گیا اس کے الفاظ نہیں استعمال کریں یہ کہیں جو اللہ کی مرسی جو تقدیر میں لکھا تابو ہوا اچھے کاموں میں مصروف ہوں خدمت خلق میں مصروف ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوں اور اللہ عزو جلہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عامال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا آپ خود گمگین بھی ہیں دکھی بھی ہیں دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیں آپ بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ خوشی کنٹیجیس ہوتی ہے خوشی پھیلانے سے پھیلتی ہے اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا یعنی اوروں کی تکلیف دور کریں اللہ آپ کی دور کر دے گا اس کا کرزہ چکانا اسے کھانا کھلانا اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اتقاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا اور جو اپنے غصے کو نافذ کرنے کی سکت کے باوجود پی گیا اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن امیدوں سے بھر دے گا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے اگر سرکہ ڈال دیں سرکے کا ٹیس قالب آ جائے گا شہد کا پیچھے چلا جائے گا پھر اسی طرح اپنی فود پر بھی نظر رکھیں کھانا پینہ بھی انسان کے اندر جو کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں ہارمونل چینجز اثر انداز ہوتا ہے لہذا غم کے موقع پر تلبینہ کھلانا جو ہے غمگین شخص کو وہ فائدہ دیتا ہے یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کوئی ان کے رشتداروں میں صفوت ہو جاتا تو عورتیں جمع ہو جاتی جب وہ منتشر ہوتی صرف رشتدار اور خاص لوگ رہ جاتے تو حضرت عائشہ ان کو ہنڈیا میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تلبینہ پکایا جاتا سرید بنایا جاتا اس پہ تلبینہ ڈالا جاتا پھر حضرت عائشہ فرماتی اسے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا اور غم بھی کچھ دور کر دیتا ہے تو رائٹ فوڈ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک طاقت لاتی لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی غمگین ہوتا ہے کھانا بھی نہیں چھوڑ دیتا ہے تو اس میں صحیح خوراک کسی کو دینا اور آپ دیکھیں کہ سرید جو ہے وہ یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کے ڈالنا اور پھر اس کے پر تلبینہ ایتی زبردست ڈش بنا کے کانا اور کھلانا جو ہے یہ غموں اور دکھوں تکلیفوں کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی اداس ہے پریشان ہے تو اسے کہے چھنے تمہیں اچھا سا کانا کھلاتے ہیں تو یہ بھی ایک ریمیڈی ہے اس کا محول چینج کرے اس کو کہیں لے جائیں لیکن یہ کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے اور کسی وجہ سے ہو سکتا ہے حضرت عاشر تو جب کسی کے کفوت ہو جاتا تھا اس کا جو اس کا بتا رہی ہیں لیکن اگر کسی نے روز کی عادت ہی بنا لی ہو صبح صبح رہے اٹھے مو ڈاپ کر لیا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر روز کوئی آپ کو تلوینہ پکا کے کلائے اور پھر آخری بات یہ کہ دعاوں کی کسرات آیت کریمہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ دعا سکاتے تھے اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اللہ ربی لا اشرف بھی شیعہ کہے اللہ اللہ لفظ کی تقرار ہے دو دفعہ جب آپ اللہ اللہ کہتے ہیں آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے پھر رب کی صفت کا ذکر ہے اس میں توحید کا اقرار ہے اور خالص نیت سے یہ پڑھے تو غم اور تنگی دور ہوگی انشاءاللہ پھر یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص یہ پریشان کن معاملات میں مانگی جانے والی دعا ہے اس میں اللہ تعالی کا اسم آزم ہے اس میں اللہ تعالی کی دو صفات کے ساتھ دو ناموں کے ساتھ وسیلہ پکڑا گیا ہے الحی القیوم اور بہترین وسیلہ جس کے ساتھ دعا کی جائے وہ اللہ کے نام ہے اللہ تعالی کی صفات ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الہ نفسی طرف تہین واسلح لی شانی کلہو لا الہ الا انت اے اللہ میں تیر رحمت کا امی دوار ہوں تو مجھے آن جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے معاملات درست فرما دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ مسئیبت زدہ کی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوات المقروبی پریشان حال کی دعا اور اس میں خاص طور پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتی ہوں اور میرا نفس تو بڑا کمزور ہے مجھے اس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں تو پڑ جاؤں گی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آپ دیکھئے بہت زکاة آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کریں ایک لمحے کے لیے کوئی خیال آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا کوئی ایسے پریشان کن چیز کا آپ کا سارا جو سکون ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے تو میں سب سوچ کیوں کہ یہ شیطان تھا جس نے وار کیا ہے تاکہ اس بندے کا جو اتمنان قلب اور سکون اور خشو اور سب برباد ہو یعنی وہ ایسے تیر چلاتا ہے جیسے فوراً یہ دعا پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آنے پر یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الكریم اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام کے علاوہ العظیم اور الحلیم اور رب العرش العظیم اور رب العرش الكریم کی اور رب السماوات والارد کی بات کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور پھر توحید کا اقرار ہے توحید کا اقرار غموں کو دور کرنے کا باعث ہے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے حسبی اللہ و نعمل اللہ کافی ہے میرے لئے پھر اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجبنی وظلع الدینی وغلبت الرجال اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دکھ غم آجزی سستی بخل بزدلی خرصداری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کسرہ سے یہ دعا پڑتے کہ سفر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کٹھی ہو کے اور پھر آپ دیکھیں کہ غم ماضی کا ہوتا ہے فکر مستقبل کی ہوتی ہے اور پھر بے بسی اور کمزوری اور کچھ کرنے کو دلنا چاہنا اور کسی کی مدد نہ کرنا اور ہر چیز سے ڈرنا بزدلی دکھانا اور لوگوں کا چڑھائی کر دینا آپ پر یہ ساری چیزیں وبال ہیں ان سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے اور پھر اگر مستقل طور پر دل پریشان رہتا ہے تو اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن عمتکا ناسیتی بیدکا مادن فی حکمکا عدل فی قداؤک اسألک بکل اسمن ہولک سمیت بہی نفسک او انزلتہو فی کتابک او علمتہو احدا من خلقک اب استأثرت بہی اس کے لیے وعدہ ہے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ سبحانو تعالی اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا